یا رب صلی وسلم دائماً آبداً على حبیبکا خیر الخلق کلی ہی من اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے خاندیش بلیٹن مالگاؤں ناسک دھولیا نندربار اور جلگاؤں زلے کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھاؤ گا اسے ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتی ہے رائٹ سائیڈ میں ایک بیل ایک گھنٹی بن کر آئے گی اس گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد تین اپشن آئیں گے جس پہ پہلا اپشن اے ڈبل ایل آل کر رہے گا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باگ چینل جو ظلموں کے خلاف ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل آگے بڑھیں مضبوط ہو ترقی کریں تو پلیز آپ کو چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد کرنی پڑے گی اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹیم تینوں کا نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ مدد کر سکتے ہیں اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار دو سو پاس سو ہزار روپی آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے ناظرین ہم نے ایک نیا چینل بھی بنایا ہے وائرل نیوز انڈیا وہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ پرانے بڑے چینل کو شرارت کر کے بن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ساتھ دن یہ چینل بند تھا اس لیے اب ہم نے کیا کیا ایک نیا چینل بھی بنایا ہے وائرل نیوز انڈیا فیس بک پر بھی ہم نے پیج بنا لیا ہے وائرل نیوز لائیو کے نام سے اور پلے سٹور پر ہماری ایپ بھی آ گئی ہے وائرل نیوز لائیو کے نام سے اس لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ان تینوں جگہوں پر جڑ جائیں اور بقاعدہ پورٹل چینل ویب پورٹل چینل بھی ہمارا بن گیا ہے وائرل نیوز لائیو ڈاٹ ان آپ اوپن کر سکتے ہیں لیکن یہ تینوں چاروں جگہ پر آپ جڑ جائیں تاکہ کسی بھی جگہ سے ہماری خبریں آپ تک پہنچتی رہے ان چاروں کے لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے آپ اوپن کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ناظر سکت مالگاؤں شہر سے پہلی بڑی خبر ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاہی نے بھیجی ہے کہ مالگاؤں شہر میں گزشتہ کل حضرت قاری عثمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر شہر مالگاؤں کی دونوں جمعیت کے مشترکہ پلیٹ فارم سے مسجد حمید یا بڑا قبرستان میں ایک تازیتی پروگرام ایک تازیتی نششت منقض ہوئی جس میں شہر عزیز مالگاؤں کے غیرہ قدر علماء کرام اور مساجد کے عیم اعظام اور مدارس کے ذمہ داران اساتیزہ اور شہریان نے کثیر تعداد میں شرکت کی قاری زبیر عثمانی کی پرسوس تلاوث سے مجلس کا آغاز ہوا نظامت کے فرائض حافظ انیس ازہر ملی نے بہست و خوبی انجام دیئے جبکہ مسندہ صدارت پر رکن شورا دارالعلوم دیوبند اور صدر جمعیت علماء مدنی روڑ حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے اس مجلس کی اس نششت کی صدارت فرمائی اس موقع پر دونوں جمعیت کا مشترکہ تازیتی پروگرام کامیاب منقض و قاری عثمان صاحب کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ صاحب الرائے عالی نسب اور عالی نزبت تھے مفتی اسماعیل صاحب قاسمی نے فرمایا ایسی مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے فرمایا کہ قاری عثمان منصور پوری مرحوم ایک بے ضرر انسان تھے شرافت اور پاکیزگی والی زندگی آپ نے گزاری میں آپ کو بتا دوں کہ اس تازیتی نششت کا اختتام مولانا عمران ازجد کے کلمات تشکر کے ساتھ اختتام عمل میں آیا اور اس تازیتی پروگرام کے ذمہ دار و کنورر قاری اخلاق احمد صاحب جمالی تھے ایسے ہی ناسک شہر اور ناسک زلے کی بھی خبر آئی ہے کہ ناسک میں بھی جمعیت علماء کی جانب سے اتوار کے روز دوپیر تین بجے جمعیت علماء زلہ ناسک کی جانب سے ایک آن لائن تازیتی نششت حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری کی وفات پر منقد کی گئی تھی جس میں جمعیت علماء زلہ ناسک اور تمام یونٹس کے صدور اور عراقین نے شرکت کی اور مرحوم قاری صاحب کی حیات و خدمات پر تمام ہی عدداران نے بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی اس آن لائن میٹنگ میں نششت میں تازیتی نششت میں مفتی محمد آصف ملی ندوی مولانا جمال ناصر ایوبی اتیق سر آئیڈیل مولانا حسن صاحب ایسی جمعیت علماء مالدہ سے مولانا شرجیل ملی مفتی ابو طلحہ ملی رحمانی اور مفتی شاکر اشاعتی شریک رہیں آئی ناظرین ایسی ہی ناسک زلے کی اور ناسک و بھاک کی ایک بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ جو توکتے توفان اور جو آندھی ہوائیں جو پچھلے ہفتے میں پورے اس پٹے نے دیکھی ہے اس کو لے کر و بھاگی آئیوکت نے ایک ریپورٹ سوپ دی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ توفان سے سب سے زیادہ نقصان ناسک و بھاک کو ہوا ہے آرتھک موازے کی معاوزے کی بات کہی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ چار کروڑ سات لاکھ اکیسی ہزار روپے کی آرتھک مدد دی جائے معاوزہ دیا جائے ایسی جلگاؤں زلے میں اس توفان کی وجہ سے چار لوگوں کی موت کی خبریں ریپورٹ میں سامنے آئی ہے اور نقصان معاوزہ ندی کی بھی مانگ کی گئی ہے ناظرین ایسے ہی ناسک شہر کی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاؤں کے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ ناسک مہانگر پالی کا پرشاہ سن نے ناسک شہر کے تقریباً نو نجی اسپتال پرائیوٹ اسپتال پرائیوٹ اسپتال کو بقاعدہ نوٹس بھیجی گئی ہے اور نوٹس بھیج کر مانگی گئی ہے ریپورٹ اور اس ریپورٹ میں مانگا گیا ہے کہ اب تک مرنے والے مریضوں کی جانکاری پیش کی جائے اس طرح ناسک کے نو پرائیوٹ اسپتالوں کو مہانگر پالی کا نے نوٹس بھیج کر مرنے والے مریضوں کی جانکاری اور تفصیلی ریپورٹ مانگیا ہے یہ خبر آنے کے بعد جتنے پرائیوٹ اسپتالیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک شرچہ کا وشائے بن گیا ہے اور کافی ہڑ کمپ بھی مچا ہے کیونکہ یہ ریپورٹ دینی لازمی قرار دی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مارچ سے چودہ مئی دوہزار اکیس کے بیچ کورونا سنکرمن سے جن ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ تمام ریپورٹ مانگی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس دوران ناسک میں کافی موت ہوئی ہے آئی ناظر بات کرتے ہیں دھولیا شہر اور دھولیا زلے کی کچھ خبروں پر اس وقت دھولیا شہر سے ایک بڑی خبر ہماری ریپورٹر حکیم حاضر خان صاحب نے بھیجی ہے کہ راشتری لیول پر ایک سماجک کام کرنے والی سنستہ شاہو پھلے امبیٹ کر اکتہ سمیتی ان کی جانب سے ہر سال اچھے کام کرنے والوں کا سمام کیا جاتا ہے پرسکار دیا جاتا ہے ستکار کیا جاتا ہے تو اس بار دو ہزار بیس اور اکیس اس سال کا جو پرسکار اور سمان جو دیا جا رہا ہے شاہو پھلے امبیٹ کر پرسکار دھولے زلے کے پولیس ادھک شک مانینے شریع چمن میں پنڈت صاحب کو اس سنستہ کی جانب سے چوبیس تاریخ کو ستکار و سمان اور پرسکار کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر جب کرونا کال اور کرونا ماہا ماری کا موقع تھا اس موقع پر پولیس ادھک شک شریع چمن پنڈت صاحب کی جو کام گیری رہی ہے اور ان کا زبردست انداز میں جو کام لوگوں کے سامنے رہا ہے سرکار کے سامنے رہا ہے اسی کو لے کر شاہو پھلے امبیٹ کر اکتہ سمیتی کی جانب سے پولیس ادھک شک صاحب کو ستکار و سمان کیا گیا اور پرسکار دیا گیا اور ایسے ہی پھر پولیس ادھک شک صاحب کے ہاتھوں سے ان لوگوں کا بھی ستکار و سمان کیا گیا جنہوں نے کورونا مہاماری کے موقع پر اچھے سیوائیں انجام دی ہے ناظرین ایسی دھولیا شہر کے ایک بڑی خبر وہاں سے ہمارے ریپورٹر یوسف انساری عرف پاپا سر نے بھیجی ہے کہ دھولیا منسپل کارپوریشن اور سویم بھو ٹرانسپورٹ کمپنی کے بیچ جو معاہدہ جو ایگرمنٹ کیا گیا تھا وہ آخر منسوخ کر دیا گیا ایمیل اے رکن اسمبلی ڈاکٹر فاروق شاہ کی ریاستی وزیر سٹیٹ منتری برائے شہری ترقیاتی ایکنات شندے صاحب سے ملاقات کے بعد غیر قانونی کچھرہ معاہدہ کرنے والے افسران اور اہدداران کے خلاف ریاستی طور پر انکوائری کا بھی حکم جاری کر دیا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کمپنی وائر گراس کمپنی جس کے خلاف دھولیا منسپل کارپوریشن میں انتہائی سنجیدہ شکایات درجہ ہے کمپنی منسپل کارپوریشن کے ساتھ کی شہر میں جو کورا کرکٹ جمع کرتی ہے اسی کو لے کر فاروق شاہ صاحب نے آواز اٹھائی سٹیٹ منتری ایکنات شندے سے ملاقات کی جس کے بعد اس کمپنی کے خلاف اور افسران منسپل کے افسران اور اہدداران کے خلاف بھی ریاستی طور پر انکوائری کا حکم آدیش جاری کر دیا گیا آئیے ناظرین بات کرتے ہیں اب نندربار شہر اور نندربار زلے کے کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر لون کھڑا سے ہمارے رپورٹر بھائی فاروق نے خبریں بھیجی ہے آئیے پہلی بڑی خبر کورونا اپ ڈیٹ کو لے کر نندربار زلے کے کورونا کا کیا حال ہے اس کو لے کر بات کر لیتے ہیں جی آن خبریں ہیں کہ گزشتہ کل چوبیس گھنٹوں تک جو رپورٹ آئی ہے ایک ہزار ایک سو آٹھ لوگوں کے نمونے چیک اپ کے لیے لیے گئے جس میں سے ترسٹھ سکسٹی تھری نئے کورونا پوزیٹیو مریض سامنے آئے ہیں ان ترسٹھ میں نندربار سے باویس مریض شہادہ سے دس تلودہ سے دس اکلکوہ سے سات نواپور سے تین اور دھڑگاؤں سے ایک اور زلے کے باہر سے دس اس طرح ترسٹھ سکسٹی تھری نئے کورونا کیسے سامنے آئے ہیں ایسی دوسری بڑی خبر نندربار زلے کی یہ بھی آئی ہے کہ راج منطری آدیواسی وکاس منطری اور نندربار زلے کے پالک منطری ایڈوکیٹ کیسی پالوی صاحب کی ادھشتہ میں کلیکٹر آفیس میں ایک بہت ہی اہم بیٹھک ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں پالوی صاحب نے یہ کہا کہ کورونا کی دوسری لات میں بھی نندربار پرشاسن کافی دوسری لات کو روکنے میں بھی کامیاب رہا اور اب پالوی صاحب نے کہا کہ اب ہمیں جو نیا فنگس ایک وائرس آیا ہے بلیک فنگس ہو یا وائٹ فنگس ہو اس کو روک تھام کے لیے بھی اس سے لڑائی کے لیے بھی زوردار انداز میں محنت کرنی ہوگی اور یوجنا پر دھیان دینا ہوگا اس سے بچوں کو کافی زیادہ خطرہ ہے اس کے لیے بیڈ کا انتظام بھی ہمیں کرنا ہوگا اور تیسری کورونا کی جو لات تیسری جو لہر آ رہی ہے اس سے بھی ہم کو نپٹنے کے لیے پوری طریقے سے مضبوط طور پر انتظام کرنا ہوگا اس بیٹھک میں بہت ساری چیزیں تیہ ہوئی اور پورا پرگرام اور منظم طور پر منصوبہ اور پلان تیار کیا گیا بلیک فنگس وائٹ فنگس اور کورونا کی تیسری لہر سے لڑنے کے لیے ناظرین آخری بڑی خبر نندربار کی یہ بھی آ رہی ہے کہ وہاں کانگریس پارٹی کے نندربار کے زلہ ادکش دلیپ نائک صاحب کا ویکسینیشن کو لے کر بڑا بیان سامنے آیا ہے لسکرن کو لے کر ویکسینیشن کو لے کر انہوں نے یہ کہا ہے دلیپ نائک صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح ہم الیکشن کے موقع پر گھروں گھر جا کر لوگوں کو ووٹنگ کے لیے نکالتے ہیں اور نکلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اسی طریقے سے اب ہمیں ویکسینیشن اور لسکرن کو لے کر محنت کرنی ہوگی اور گھروں گھر جا کر لوگوں کو لسکرن کے لیے باہر نکالنا ہوگا ویکسینیشن اگر پوری طریقے سے ہوتی ہے تو پھر کورونا کی کورونا کو روکنے میں ہم ایک حد تک بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ذلے کے کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر جیا سب سے پہلی بڑی افسوس ناک اور غم ناک خبر میری نگاہوں کے سامنے اور تقریبا آپ تمام ہی لوگوں کو یہ خبر پہنچ گئے ہوگی صبح بھی میں نے لائیو قبرستان سے یہ خبر دکھائی تھی بڑی افسوس کے ساتھ میں انتہائی رنج و غم کے ساتھ میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہمارے جلگاؤں شہر کی مشہور و معروف شخصیت اب یہ بھی کہو گا کہ صرف جلگاؤں شہری نہیں بلکہ ریاستی پیمانے پر جو ایک قد آور سیاسی ملی اور سماجی شخصیت تھے اور سابق کونسلر اور چیئرمن اسٹنڈنگ کمیٹی بھی تھے جلگاؤں منصف پر کارپوریشن کے اور سیکریٹری اقرہ ایڈوکیشن اینڈ ویل فیر سوسائیٹی جلگاؤں ایسی کئی سماجی اور سیاسی تعلیم عودوں پر آپ فائز تھے الحاج عبدالغفار ملک صاحب گزشتہ رات دس وجہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چوبیس مئی رات دو ہزار رات کو دس وجہ کے قریب ان کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم دعائے کریں کہ اللہ رب العزت مرغوم کی مغفرت فرمائیں ان کے قبر کے منازل کو اللہ آسان بنائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں اور متعلقین کو پسمان دگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں اس وقت خبریں یہ بھی آ رہی ہے میں بھی نیوز ریکارٹ کر رہا ہوں خاندش بلٹن بارہ بج رہے ہیں اس وقت مجھے پندرہ منٹ پہلے خبر یہ بھی دی گئی کہ پہلی نمازی جنازہ وہاں پر کاتے فیل مسجد نور میں وہی پر کاتے فیل میں پہلی جنازے کی نماز ادا کی جائے گی اور عوام زیادہ نہ ہو پبلک زیادہ نہ ہو کورونا کی ماہماری ہے اور یہ موقع ہے اس لئے اس کا بھی احتیاط برتے ہوئے دو جگہ پر نمازی جنازہ ادا کی جاری ایک تو وہی پر کاتے فیل میں ادا کی جائے گی اور دوسری بعد نماز زہر دو بجے کے قریب یہاں عیدگاہ قبرستان کا جو گراؤنڈ ہے یہاں پر ادا کی جائے گی وعیبر پرشاسن کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے گزش تراد ہمارے اس پی صاحب کی جانب سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ آپ زیادہ بھیڑ بھار نہ کریں پوری طریقے سے احتیاط بڑھ دیں اور اپنا بھی خیال رکھیں خیر اللہ حاج عبدالغفار ملک صاحب کے انتقال پر ہم وائرل نیوز لائیو اور ساتھ تائک ہندی ندویر ٹائمز کی پوری ٹیم کی جانب سے اور میں جمعیت علماء زلہ جلگاؤں کا صدر ہوں جمعیت علماء کی جانب سے بھی ہم تازیتی کلمات پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرہوم کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائیں دوسری اپ ڈیٹ بڑی خبر کے طور پر میں آپ کے سامنے جلگاؤں زلے کا کرونا کا کیا حال ہے اور کرونا کی وجہ سے ہمارے شہر اور زلہ کا کیا حال ہے وہ خبر میں آپ کو بتا دوں جیا گزشتہ کل یعنی چوبیس تاریخ کی شام تک جو اپ ڈیٹ آئی ہے پورے زلے میں تین سو بارہ نئے کرونا کیسے سامنے آئے ہیں وہیں پر ایک دن میں یہ اچھی خبر بھی آئی ہے کہ آٹھ سو ستننوں کے قریب ایٹ نائنٹی سیون کے قریب مریض ایسے ہیں جنہوں نے کرونا کو مات دی ہے شکست دی ہے اور صحتیاب ہو کر شفائیاب ہو کر اچھے ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے ہیں وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو تین سو بارہ زلے کے مریض سامنے آئے ہیں اس میں جلگاؤں شہر سے تیرہ جلگاؤں گرامین سے تین بھوساول سے ایک سو تریپن ایسے ہی امنیر سے دس چوپڑا سے نو پاچورہ سے آٹھ بھڑگاؤں سے چھے دھرنگاؤں سے چودہ ایسے ہی جامنیر سے گیارہ راویر سے بیس چالیس گاؤں سے انتیس اور مقتائی نگر سے سترہ بودور سے گیارہ اور اس طرح زلے کے باہر سے آٹھ کل ملا کے تین سو بارہ کورونا کے نئے پیشنٹس گزش تکل جلگاؤں زلے میں سامنے آئے ہیں ناظرین جلگاؤں زلے کے راویر تحصیل اور راویر شہر سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ راویر میں راویر اور یاول کے ہر دل عزیز لال کے نیتا ودایق ایمیل شریش دادا چودری کے جنم دن کے موقع پر ایک رکتدان شبر بلد ڈونیشن کیمپ رکھا گیا تھا جس میں تقریباً پچھتر لوگوں نے اپنا بلڈ دیا اور اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کی کامیابی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں راویر نیالے کے مکھ نائدیش آرئل راٹھول صاحب ایسی جتنے بھی وکیل حضرات ہے ڈاکٹر حضرات ہے سماج کے بڑے لوگ ہے انہوں نے خاص طور سے اس شبر میں حصہ لیا اور اس موقع پر نائدیش آرئل راٹھول صاحب نے یہ کہا کہ راویر پیٹرن راویر پیٹرن پورے راج میں پورے اسٹیٹ میں جانا چاہیے اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ شریک رہے وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ معرول سے ہمارے ریپورٹر سید صاحب علی عرف چاند بادشاہ نے بتایا کہ یاول راور تعلقے کے پیارے لارڈ کے آمدار شریز دادا چودری ان کے باسٹویں جنم دن کے موقع پر معرول سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کیمپ میں شرکت کی اور پچپن لوگوں نے اپنا رکت اپنا بلٹ وہاں پر ڈونیٹ کیا اور اسی کو لے کر بقاعدہ آمدار شریز چودری صاحب نے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا اس کائر کرم میں پنچایت سمیتی گھٹنے تھا شکر پاٹل جلہ کانگریس کے عدق شبیر خان پنچایت سمیتی کے گھٹنے تھا شکر پاٹل معرول گرام پنچایت معرول گرام پنچایت کے بارہ سے تیرہ ہزار بستی کے لوگوں کے دلوں پر راچ کرنے والے لالکے ہمارے سرپنچ اصد احمد جاوید علی سید ایسی زیاء الحق سید مسرور علی سید جاوید جناب ایسی اخلاص بھائی سید متی الرحمان پیرزادے حسرت علی ندیم اختر سلطان بھائی ڈاکٹر ندیم ڈاکٹر اوساف والو تائرے اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سکائرے کرم میں بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لیا ایسی ہی معرول سے ہمارے ریپورٹر صاحب علی اور فچان بادشاہ نے یہ بھی خبر بھیجی ہے کہ لوگ ڈاؤن کو لے کر جس طرح سے جلگاؤں ظلے میں سختیاں کی جا رہی ہے اسی کو لے کر یاول معرول فیسپور میں بھی بڑے پیمانے پر بقیدہ لوگ ڈاؤن کو لے کر پولس دل کی جانب سے کئی ٹھکانوں پر ناکہ بندی بھی کی جا رہی ہے اور کاروائی بھی کی جا رہی ہے ناظرین جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ظلے کی ایک آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ شوسنہ کی جانب سے آپ جانتے ہیں کہ ریاست مہاراشت کی سرکار نے لوگ ڈاؤن کے بگڑتے حالات کو دیکھ کر اور بیروزگاری کو دیکھ کر بہت کچھ لوگوں کے لئے صحیحتہ اور مدد کرنے کی کوشش کی ہے اسی میں سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ جو رکشہ چالک ہے جو آٹو رکشہ وگرہ چلاتے ہیں ظاہر بات ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان پر بھی بڑا برا اثر ہوا ہے اور ان کے کاروبار بھی پوری طریقے سے بند ہوئے ہیں لیکن شوسنہ کی جانب سے رکشہ چالکوں کو بھی کچھ نہ کچھ مدد دی جائے گی جیسے میرے علم میں ہے کہ پندرہ سو روپے کے قریب ان کو مدد دی جائے گی اسی کو لے کر بقاعدہ شوسنہ مدد ککش کے طور پر یعنی ایک سنٹر بنایا گیا ہے جس میں رکشہ چالکوں کو مدد کی جائے گی کہ ارضی فارم کیسے بھرنا ہے فارم فل کیسے کرنا ہے اس کو لے کر سنت کبررام چوک وراج کا وڑیہ ان کے گھر کے پاس میں سنت کبررام چوک پانڈے ڈیری چوک جلگاؤں میں پچیس مئی سے یعنی آج سے لے کر پانچ جون تک بقاعدہ صبح دو سے لے کے شام چھے بجے تک ارض بھرنے کے لیے فارم بھرنے کے لیے ایک سنٹر قائم کیا گیا ہے وراج اشوک کا وڑیہ نے اپیل کیا ہے تمام لوگوں سے کہ آپ یہاں پر آئیں اور جو کچھ بھی ریاستی سرکار کی جانب سے مدد دی جاری ہے اس مدد کو پوری طریقے سے آپ حاصل ضرور کریں